سورت انیسہ آیت نمبر سکسٹی ایٹ وَلَا حَدَيْنَاهُمْ سِرَاطَمْ مُسْتَقِيمًا اور البتہ ہم حدایت دیں گے ان کو راستے کی سیدھی جیسا کہ پچھلی آیت میں بھی میں نے آپ کو بتایا کہ یہ ثائری آیتیں ایک دوسرے کے ساتھ ویسے بھی رب جڑا ہوتا ہے لیکن سکسٹی سیون اور سکسٹی ایڈ کا رب پچھلی آیتوں کے ساتھ ہے اکیلے بھی ان کو سمجھا جا سکتا ہے کہ جب انسان اس کے پاس دو رائے ہوتی ہیں دو راستے ہوتی ہیں اور جب وہ صحیح راستے کو سلیکٹ کرتا ہے اچھائی برائی اس کو بدیت کی گئی اس کی فطرت میں ڈالی گئی اور اسے پتا ہوتا ہے ہر انسان کو پتا ہے جھوٹ اور سچ کا فرق اچھائی برائی کا فرق وہ جانتا ہے اچھے برے کو بھی جانتا ہے تو جب وہ اللہ اور اس کے رسول کے حکموں کے مطابق اپنی زندگی کو ڈھالتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ہم ان کی رہنمائی کریں گے سرات مستقیم کی ہدایت کا مل جانا صحیح رہنمائی کا مل جانا یہ بڑے نصیب کی بات ہے کیونکہ ایک غلط قدم ایک غلط راستے پہ اٹھنا آگے سے منزل کو کھوٹا کر دیتا ہے تو بہترین منزل کے لیے بہترین راستے کی تلاش ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ نے سرات مستقیم آپ پہلے یہ سارے پڑھ چکے ہیں چیزیں قرآن سرات مستقیم ہے یہ وہ نقشہ ہے تو سیدھا آپ کو جنت الفردوس میں دیکھیں جاتا ہے تو کوئی ہمیں سیدھے راستے کی دنیاوی محامرے میں رہنمائی کرے تو ہم اپنی تمام کامیابیوں کا سیرہ اس کے سر پر ڈالتے ہیں اور ہم کہتے ہیں اگر اس وقت ہی ہمیں صحیح مشورہ نہ دیتا ہماری صحیح راستے کی رہنمائی نہ کرتا تو آج ہمارا بہت وقت زائیں جا چکا ہوتا یا ہمیں بہت نقصان اٹھانا پڑتا لیکن دوسری طرف دیکھیں اللہ کی ذات اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہستی ہے جو آپ کی بہترین رہنمائی کر رہے ہیں آپ ادھر ادھر ٹیڑی میڑی راؤں پہ جسہ مرضی چلیں کان ادھر سے پکڑیں یا ادھر سے پکڑیں آپ شورت کی لیچہ پلوسی کریں ریاکاری کریں دیکھاوا کریں اب آگے بڑھنے کے لیے رشبتیں لیں سودھ لیں جتنی مرضی رائیں اختیار کر لیں آپ انہوں نے کے لیے پرومنٹ ہونے کے لیے میڈیا کا سہارہ لیں جھوٹ بولیں لبادے انہیں آخر وہ ایک تفہہ بھیت کھلتا ہے اور چرائے پہ پھوٹتی ہے ایسے بندے کی ہنڈیا اور وہ نہ کتے والی مثال ہے نہ گھر کا رہتا ہے نہ گھاٹ کا لیکن جو سرات مستقیم پہ چلتا ہے دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ اس پہ اپنا کرم کرتا ہے خیر خواہی اس کو دیتا ہے اس کی نیکیاں بھلائیوں کی چرچے بھی اس کے ساتھ ہوتے ہیں لیکن سیدھا راستہ اللہ کی طرف لے جانے والا اللہ کی رضا کی طرف لے جانے والا جنت اور فردوس کا مستحق بنانے والا نبی کی شفاعت کا حق دار ٹھرانے والا وہ سرات مستقیمی ہے اور یہ پچھلی آیتوں سے پھر اگر آپ اس کو جوڑیں تو وہی ہے کہ جب آپ اللہ اور اس کے رسول کے حکموں کے مطابق اپنی زندگی کو ڈھالنے کی کوشش کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ سیدھے راستے کی رہنمائی فرماتی ہیں